ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے گوشت کھایا جائے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سے دل سخت ہوتا ہے تو اس کی اصل کیا ہے دراصل ایک کول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم نے فرمایا کہ جو شخص سے چالیس دن تک لگتار گوشت کھانا چھوڑ دے تو اس کی طبیعت اور مجاز میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے اور اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص چالیس دن لگتار گوشت کھائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو طبیعت اور مجاز میں بگاڑ پیدا ہونے ایک الگ چیز ہے اور اس سے ایمان میں کمی آ جانا اس سے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے یعنی حضرت علی کے مطابق رضی اللہ عنہ کہ اگر چالیس دن لگتار گوشت کھایا جائے گا تو اس سے دل سخت ہوتا ہے اور اگر لگتار چالیس دن نہ کھایا جائے چھوڑ دیا جائے تو اس سے طبیعت اور مجاز میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ جو کول ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی لگاتار کھائے تو وہ گناہگار ہے تو وہ شک گناہگار نہیں ہے کھا سکتا ہے لیکن امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں غالباً تیسری جلد میں اس کو آگے بیان فرمایا اس کی کول کو نقل کرنے کے بعد کہ آدمی کے فضول خرچی ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے دل جو اس چیز کے اس کی طبیعت چاہے اس کو کام کو کر لے جس چیز کو اس کو شوک ہو کام کو کر لے اور جو اس کی خواہش ہو اس کو کھا لے یعنی ہر وہ چیز جب آدمی کا دل کر اس کو کھا لے تو یہ آدمی کے فضول خرچی ہونے کے لیے کافی ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ گوشت پر ہمیشہ کی اختیار نہ کی جائے یعنی اپنے قدرت ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ ہر گزہ میں دونوں وقت تین وقت گوشت ہی کا استعمال کرے یہ مناسب نہیں ہے اگرچہ کھانا دونوں صورتوں میں جائز ہے کہ اگر کوئی چالیس دن چھوڑ دے تو بھی کوئی حرض نہیں باقی جو ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا یہ فضول کی باتیں عوام کے اپنے خیال سے بنائی ہوئی ہیں گوشت لگاتار چھوڑ دینے سے ایمان عقیدے پر کسی طریقے کا کوئی فرق نہیں آتا اور نہ گوشت کھانے کا تعلق کوئی اسلامی عقائد سے جڑا ہوا ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے گوشت کا کھانا ضروری ہے کوئی نہیں کھائے گا تو بھی جائز ہے کھائے گا تو بھی جائز ہے اس کی مزید پوری تفصیل پڑھنے کے لیے آپ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو یاول علوم کی تیسری جلد کا آپ مطالعہ کریں ورنہ مسائل شریعت یعنی جس نام کا یہ چینل ہے اسی نام کی کتاب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ آپ گوگل میں سرچ کر لیں مسائل شریعت اور اس میں جلد ایک جس کی پہلی جلد میں سوال نمبر 617 یا 618 ان دونوں سوالوں میں سے ایک نیک سوال یہی گوشت کے مطالق ہے اب اس کو پڑھ لیں اور اس کتاب میں آپ باقی بھی پڑھیں گے تو رومن اردو میں یہ کتاب ہے جس طریقے سے یہ ویٹس اپ وغیرہ پہ ٹیسٹ میسیجز چلتے ہیں اس طریقے کی ہی اس میں تحریر ہیں سوال جواب تو اس میں آپ کی ضرورت کے اور بھی بہت سارے اسی طریقے کے عوام عوام الناس میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کے ایک دفعہ پڑھ لیں اس کا مطالق ہے پہلی جلد کا دوسری جلد کا اور اسی طرح ان سوالوں کو آپ کوپی پیسٹ کر کے پی ڈی ایف فائل سے کوپی پیسٹ کر کے وٹس اپ کے دوسرے گروپ میں دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ گوشت کے تعلق سے علاوہ بھی اس میں اپنے عقائد اور اس طریقے کے معاملات کے بہت سارے سوال جواب موجود ہیں جس سے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب اس میں مل جائیں گے تو یہ آپ پہلی جلد ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے پڑھ لیں گے کتاب کا ڈسکرپشن میں میں نے نیچے لنک دے دیا ہے وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ورنہ ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے بھی وہاں سے کوئی سی بھی جلد اس کی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ رومن انگل اردو میں ہے یعنی آپ کے آسانی کی جو میسیجی زبان ہے اس کے اندر یہ کتاب ہے تو اس میں اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں موسیقی